ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواکت ہے دوستو شریر میں گرمی ہونا آپ کو سمسیاں میں ڈال سکتا ہے شریر پیٹ کی گرمی ہونے سے آپ کو کئی لکشن دکھائی دیتے ہیں جیسے شریر میں جلن رہنا پیٹ میں جلن رہنا سر درد رہنا چکر آنا کمزوری رہنا بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونا شریر میں مسلز میں کھچاو آنا نسوں کا چڑھنا پیٹ میں گیس پیٹ درد پیٹ میں مروڑ کی سمسیاں رہنا یا پیٹ خراب رہنا اس کے علاوہ جی مچلانا اولٹی جیسا لگنا بھی اس کے لکشن ہوتے ہیں یدی آپ کے شریر میں گرمی آدھک ہے تو شریر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے یعنی بوڈی ہیٹ کو کم کرنے کے لیے اور شریر اور پیٹ کو تھنڈا رکھنے کے لیے آپ کچھ اپائے اپنا سکتے ہیں دوستو شریر کو تھنڈا رکھنے کے آپ اپائے کھوستے ہیں لیکن جو سب سے اچھا اپائے آپ کے پاس ہے یعنی کی پانی اس کی ماترہ آپ بھڑاتے نہیں ہیں تو یدی گرمی کا موسم ہے یا آپ کے شریر میں گرمی بہت ہے پیٹ میں بہت گرمی ہے تو سب سے پہلا اپائے آئرویدہ ہو یا میڈیکل سائنس یہی کہے گا کہ جتنا ہو سکے آپ کو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں پانی کا سیون کرنا چاہئے پانی آپ کے شریر کو تھنڈا رکھتا ہے پیٹ کو تھنڈا رکھتا ہے ایسی ڈیٹی کو کم کرتا ہے آپ کے شریر کو پراکرتک روپ سے تھنڈا کرتا ہے ساتھ ہی موتر کے دورہ اور پسینے کے دورہ آپ کی شریر کی گرمی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس لیے بھرپور ماترہ میں جل کا سیون کریں دوستو یدی آپ کے لیور میں گرمی ادھک ہو گئی ہے اور آپ کو پیلیا کی لکشن نظر آتے ہیں یا آپ کو پیلیا کی شکایت ہے تو پائرویت کی انصار گنے کا رس کا سیون کرنا جسم کی پودینہ اور نمبو کا رس ملایا ہو ایسا رس آپ کے پیلیا کو جلدی ٹھیک کرتا ہے لیور کی گرمی کو دور کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے شریر میں تھنڈک پیدا کرتا ہے تو یدی آپ کا لیور کمزور ہے اور آپ کے شریر میں گرمی بہت رہتی ہے پیٹ سمندی سمجھ سیاں آپ کو آتی ہیں تو گنے کے رس کا سیون پودینے کا رس ڈال کر اور نمبو کا رس نچوڑ کر آپ پیجی آپ کو کافی آرام ملے گا دوستو جیسا کی ہم ہر بار بتاتے ہیں کہ شریر کی گرمی کو کم کرنے کا سب سے اچھا اپائے ہوتا ہے دہیں کی بنی ہوئی چھاچ میں ایک چمچ پودینے کی پتوں کی پیسٹ آپ ڈالیے اس میں تھوڑا سا زیرہ پاودر اور کالا نمک ڈال کر پیجیے ایسا کرنے سے آپ کا پاچن اچھا رہے گا شریر کی گرمی کم ہوگی پیٹ کی گرمی کم ہوگی ایسی ڈیٹی کی سمسیا نہیں آئے گی بدہجمی پیٹ میں جلن یا شریر میں جلن ہے تو وہ دور ہوگی دوستو آئروید کے انسار خس کا شربت خس ایک پرکار کی گھاس ہوتی ہے راجستان پنجاب ہریانہ دلی والے لوگ اس کا استعمال شریر کو تھنڈا رکھنے میں کرتے ہیں خس کا شربت پینے سے کہتے ہیں کہ ابلتا ہوا کھون بھی شیطل ہو جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے اتنا تھنڈا یہ کرتا ہے آپ کے شریر کو خس کا شربت بنانا آسان ہوتا ہے لیکن بنا بنایا آپ لے سکتے ہیں پتنجلی خس کا شربت آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ شریر کو بہت تیجی سے تھنڈا کرتا ہے آپ کے شریر پیٹ اور کھون کی گرمی کو دور کرتا ہے دوستو آم یا کچھے آم یا کیری سے بنا پنہ جو ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں آپ کے شریر کو بہت زیادہ شیطلتہ دیتا ہے بہت تیجی سے یہ کام کرتا ہے شریر کی گرمی اور پیٹ کی گرمی کو دور کرنے کے لئے آم کے پنے کے اندر بھونا ہوا جیرہ پاودر ملا کر اور اس میں تھوڑا سا کالا نمک ملا کر آپ پیتے ہیں تو شریر کی اور پیٹ کی گرمی تیجی سے دور ہوتی ہے دوستو ہر بار کی طرح ہم یہی کہیں گے کہ گرمیوں کا موسم ہے بیل شیک یا بیل کا شربت جسے بیل فروٹ شیک بھی کہا جاتا ہے اس کا سیون آپ کو کرنا ہے یادی آپ روجانہ بیل کا شربت یعنی بیل شیک یا شربت کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو لو لگنا یا پھر گرمیوں میں شریر اور پیٹ کی گرمی سے پوری طرح چھٹکارہ مل جاتے ہیں آپ کا شریر اور پیٹ بہت تھنڈا رہنے لگتا ہے بیل شیک کو یا بیل کے شربت کو آپ کسی اچھی جوس کی فروٹ جوس کی دکان سے پرابط کر سکتے ہیں لے کر اس کا سیون کر سکتے ہیں دوستو سٹرس فروٹ جو ہوتے ہیں جیسے لیمن یعنی نیمبو سنترہ موسم بھی یہ گرمی کو کٹنے کا کارے کرتے ہیں بار بار لو لگنا کی شکایت کو دور کرتے ہیں اور نیمبو سنترہ آدھی جو فروٹ ہیں وہ گرمی کا کٹ مانے جاتے ہیں یعنی کی گرمی کو کٹنے والے تو نیمبو پانی اور سنترے کا رس آپ گرمیوں میں نشیت روپ سے صبح شام دوپہر جب بھی آپ چاہیں پیتے رہیں اس سے آپ کا شرری تھنڈا رہتا ہے دوستو ہماری جو پراکرتی ماں ہے وہ سردیوں گرمیوں کے انسار ہمیں وہ چیزیں اپلپت کرواتی ہیں جو موسم کے حساب سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے جیسے کی گرمیوں میں تربوج آنے لگ جاتے ہیں تو گرمیوں کے موسم میں یدی آپ تربوج کا سیون کرتے ہیں یا تربوج کے رس کے اندر کالا نمک ڈال کر پیتے ہیں تو ایسے میں شریر کی اور پیٹ کی گرمی تورنٹ دور ہوتی ہے اس لیے تربوج کا سیون آپ کو خاص کر گرمیوں کے موسم میں کرنا چاہیے دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ایک چمچ یا دو چمچ پودینے کے پتوں کی پیسٹ بنا لینی ہے اور اسے پانی میں ملانا ہے اس پانی کے اندر بھونا ہوا جیرے کا پاورڈر ڈالنا ہے کالا نمک ڈالنا ہے اور آپ کو پی لینا ہے اس پودینے کے شربت کے اندر آپ میٹھا بھی ملا سکتے ہیں یدی آپ کو میٹھا پینا پسند ہے تو یہ جو شربت ہوتا ہے شریر اور پیٹ کی گرمی کو دور کرنے کا رامبان نسخہ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم پرسنلی آپ کو کہنا چاہیں گے یدی آپ کو تھنڈائی ملتی ہے جو کی گرمیوں میں فروٹ جوس کی دکانوں پر آپ کو مل سکتی ہے یا آئیلویدک دکان پر آپ اسے پرابط کر سکتے ہیں تھنڈائی میں خس خس بادام آدھی پائے جاتے ہیں جسے دودھ میں ملا کر پیا جاتا ہے یدی تھنڈائی ملے تو آپ ضرور اس کا استعمال کریں آپ کا شریر اور پیٹ تھنڈا رہیں گے تو دوستو یہ وہ پائیں ہیں یا نسخیں ہیں جن کے دورہ آپ اپنے شریر اور پیٹ کی گرمی کو دور کر سکتے ہیں تورنت گرمی سے راحت پاسکتے ہیں تو ان کا استعمال کر کے دیکھیں آپ کو نشجد روپ سے فائدہ ملے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنے والا